اسلام علیکم علیکم اسلام جی ابجاز ویفر میں کیا سوال ہے آپ کا میرے سوال تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کو مرنے کے بعد سباب ملتا ہے نا نیک اولاد کے جریعے اور اچھے کاموں کے جریعے تو اگر وہ انسان کوئی گناہ کام یا گناہ کا کام کی سکھایا ہے جو اسلام میں گناہ کا کام ہے تو اس میں کیا اس کو مرنے کے بعد اس کو گناہ ملے گا سوال بھائی کہہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جیسا کہایا ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی ایسا کام کر کے وفات پا رہا ہے کہ اس کام کا فائدہ لوگوں کو بعد میں بھی مل رہا ہے تو اسے اس کا عجر ملے گا اس کا حصہ اللہ رب العالمین اس میں رکھے گا تو کیا اسی طرح سے کوئی آدمی اگر کوئی ایسا کام کر کے مر رہا ہے جس کی برائی بھی بعد میں کانٹینیو چل رہی ہے یا لوگوں کو ایسے کام غلط کام سکھایا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس غلط کام پر عمل ہو رہا ہے تو کیا اس کا گناہ بھی اسے ملے گا جی بالکل ملے گا اور انصاف کا تقاضی یہی ہے عدل یہی ہے کہ جب اسے صدق جاریہ کا عجر ملنا ہے تو وہ گناہ جو ایجاد کر کے وہ کہا ہے جس میں لوگ ڈوبے جا رہے ہیں مستقبل میں تو اس کا گناہ بھی اسے ملے گا اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان بھی کیا ہے کہ من سننا سنتاں سعی آتن جس نے کوئی بری سنت کی بنیاد رکھی تو بعد میں اس کو پہلی بات تو اس بری سنت کے بنیاد رکھنے کا گناہ ملے گا اور اس بری سنت پر جو لوگ عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ملے گا جی جزاک اللہ و خیر شکل